تیرہ مانباہ کی خدمت کرنا دن اور رات افضل من جہاد سنہ ایک سال کے جہاد سے افضل ہے اندلہ والدین کو دعاوں کی بہولیت کا مرکز بنایا ہے اور اولاد کے حق میں والدین کی دعا پروردگار مستجاب کرتا ہے والدین کو راضی کرو وہ تیرے حق میں دعا کریں تاکہ اللہ اس دعا کو قبول کرے اور میرے دوستوں میرے بھائیوں آج دنیا میں نگاہ کریں کوئی اگر آپ کو افسر نظر آتا ہے کوئی مکیم نظر آتا ہے کوئی ڈاؤٹر نظر آتا ہے کوئی افسر نظر آتا ہے کوئی عالم منصب پر نظر آتا ہے تو یقین کرنے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یا ماں کی دعا ہے یا باپ کی دعا ہے اور جو دربدر کی ٹھوکر اتھا رہے ہیں یقین کر لیں ان کے پیچھے یا ماں کی بد دعا ہے یا باپ کی بد دعا ہے جسے ماں بد دعا کر دے اسے دنیا کی کسی بیدان میں کامیابی آسر نہیں ہوتی جسے باپ بد دعا کر دے دعای مشرور پڑھ گئے ہیں نا مشرور اس کا جوان کا واقعہ جس کا حاضر شادہ ہو گیا تھا اسے باپ نے بد دعا کی تھی باپ کی بد دعا سے اچھے سمچھان ہو گیا اس کا اور پھر ماں شروع نے وہ دعا کا تعلیم فرمائی اور اس نے پڑھی اور اللہ نے اس کو شفاہ آتا دی وہ کبھی واقعہ پہنے آج میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا فرمایت تیرا والدین کی خدمت کرنا ایک دن اور امرار ایک سال کے جہاز سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں والدین کی دعا حاصل کریں اللہ حافظ والدین دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں والدین پریشانیوں کی دوری کا پریشانیوں کے زائل ہونے کا سببہ ہیں اور والدین موت میں آنسانی کا وسیلہ ہے اور یہ وسیلہ اللہ نے انہیں قرار دیا اللہ حافظ گناہ کی مقشش کا وسیلہ اللہ نے والدین کو قرار دیا کہاں والدین اولاد کے حق میں مغفیت کی دعا کریں انہاں گناہ معاف پر دیتا ایک نوجوان آیا یا رسول اللہ بڑا گناہوار ہو بڑا خدافار ہو کیا میرے گناہ آف ہو سکتے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہیں پر عمر نے فرما یہ بتا تیرے والدین زندہ ہے ماں باپ زندہ ہے کیا میری آر سکتا ماں مر گئی ہے باپ زندہ ہے ماں مر چکی ہے باپ زندہ ہے فرمایا جا باپ کی اتنی خدمت کر اتنا رازی کر اپنے باپ کو کہ تیرے باپ ہاتھ اٹھا کے تیری مغفرت کی دعا کرے اللہ تیرے سارے گناہ بخص دے گا اللہ تیرے سارے گناہ کو معاف پر دے گا پیغمبر کا شکریہ آدھا کر کے نوجوان نیفن سے چلا گیا پیغمبر نے صحابہ کرام کو دیکھا اور فرمایا باپ اس کے ہم میں دعا کرے گا اللہ اس کے گناہ کو بخص دے گا لیکن اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اس کے گناہ جلدی معاف ہو جاتے اللہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اللہ اس کے گناہ جلدی معاف کر دیتا ماں کی دعا اولاد جلدی قبول ہوتی ماں کو اللہ نے بڑا دبا دیا اللہ جلدی قبول ہو جاتی ماں کی دعا تو اللہ نے انہیں مسیلہ بنایا ہے بخشش کا مسیلہ دونوں کی گھولیت کا مسیلہ ہے نوجوان آیا تھا یا رسول اللہ میرے ایک پریشانی ہے میرے حق میں دعا کریں پیغمبر نے فرمایا گھر چلا جا اپنی ماں یا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے تیرے حق میں جواب کریں تیرے پریشانی گور ہو جائے کہنے لگا یا رسول اللہ ماں بھی مر چکی ہے باپ بھی مر چکا ہے فرمایا کوئی بات نہیں قبر ستان چلا جا جہاں جہاں تیری ماں کی قبر ہے باپ کی قبر ہے وہ ہی جا کی والدین کے فاتحہ پڑھ لے وہاں دعا کر لے اللہ تیرے پریشانی کو جور کر دی گا کہنے لگا یا رسول اللہ بچ پر یتیم ہوا تھا کوئی پتہ نہیں ہے ماں کی قبر کہاں ہے باپ کی قبر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لے خدا تری پریشانی کو دور کر دے اللہ 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 دو باتیں بس سنا نہیں این نوجوان حالت احتدار میں ہے روح نہیں نکل رہی سرکار کو بلائی گیا پہ عمر تشریف ہلا ہے اس کے گھر میں نوجوان کی سیرہ میں بیٹھ گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پر لا الہ اللہ اب وہ کوشش کرتا ہے زبان ہلا نہیں کی لیکن پڑھ نہیں سکتا پڑھ نہیں سکتا اب اگر پہ فتوہ نہ بگا جائے نا کہ پیغمبر کہے پڑھ اور وہ نہ پڑھ سکتا سوال آپ کے ذمہ میں ہا سکتا ہے نا نبیوں سے کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ اللہ اور وہ نہیں پڑھ سکتا یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کہیں پڑھ اور نہ پڑھ میرے دوستوں میرے بھائیوں دین میں اسلام میں جبر نہیں ہے اللہ نے انسان کو خود مختار بنایا ہے اور دوسری بات یہاں پر جو واقعہ ہے پیغمبر کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں اور کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں پیغمبر نے کہا پڑھ نہیں پڑھ سکتا پیغمبر نے گھر میں دیکھ نہ شروع کی ہو ایک بڑیہ نظر آئی پوچھا یہ بڑیہ کون ہے کائیس نوجوان کی ماں ہے فرمایا اسے میرے قریم بولا وہ ضعیفہ کو بلائی گیا سرکار نے فرمایا یہ بتا تیرہ میٹا ہے جی رسول اللہ عزیت اور تکلیف میں رہے گا پیغمبر کی طرف دیکھا رو کر کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑی عزیت ہی دی ہیں بڑی تکلیف ہیں بہت عزیت میں پہنچائی ہیں میں اس پہ راضی نہیں مولا چاہتی تھی لیکن آمن اطلاع تو جو چاہتا ہے تو میں نے باست در دیا ہے تو چاہتا ہے تو میں نے بخش دیا ہے اب مان کا بخش رہا تھا اب پہ حمدہ نے کہا پڑ اللہ 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 زبان کی گرہ کھل گئی اس نے پڑھا اللہ 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 محمد رسول اللہ پہ حمدہ جو جو پڑھاتے گئے یہ مجوان پڑھتا گیا اب پہ حمدہ نے پوچھا سامنے نے کیا نظر آ رہا ہے کہنے یا رسول اللہ ایک بھیانت چہرہ ہے خوف ناک چہرہ ہے درانی شمل ہے جو میری طرف آ رہی ہے اور میرا قلعہ دمانا چاہتی ہے پہ حمدہ نے فرمایا یہ تیرے گناہ ہیں جو تیری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہے پہ ایک دعا تعلیم فرمائی اور فرمائے کہ یہ دعا پڑ وہ دعا کیا ہے فرما پڑ یا مئی یقبل یسیر ویاف عن القصیر اقبل من یسیر ویاف عن القصیر پہ پہ دعا تعلیم فرمائی یا مئی یقبل یسیر اے وہ چھوڑی سی نیتیوں کو قبول کر لیتا ہے تو چھوڑی آمان کو قبول کر لیتا ہے اور بھیر سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے ات برمن یسیر پرودگار میری چھوڑی سی نیتیوں قبول کر لے واف عن القصیر میری زیادہ گناہوں کو بخش دے اس جوان نے دعا پڑی یا میمبر یسیر ویاف عن القصیر اے چھوڑی نیتیوں کو قبول کرنے والے زیادہ گناہوں کو بخش دے میری چھوڑی نیتیوں قبول کر لے میری زیادہ گناہ بخش دے اس نے دعا پڑی پیغمبر نے پوچھا ام بتا ام تجھے کیانا نرہ رہا فرمایا مبارک ہو وہ تیرے گناہ تھے یہ تیرے نیک عمال تیری طرف بڑھتے جلے آ رہے ہیں یہ دبر میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے اور جندت کے درمائے تک یہ تیرے ساتھ رہیں گے سلوان پر محمد اور آخر 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 والدین کا کتنا رتمہ کتنا مقام خدا آپ کو کربلا لے جائے خدا آپ کو زیارات نصیب کرے جو کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کی زیادت لی جائے وہاں ایک قبر ہے جناب عبر اہی نے مجال کی یہ ایمان موسیق قادم علیہ السلام کی اولاد سے چوتھی یا پونچ زیادہ عبر مجال مجال کا مطلب ہے جس کو جواب دیا جاتا ہو جس کو کوئی جواب دیا جائے اصل واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ عبر مجال جب بھی زیارت کے لئے آتا تھا مولا امام حسین علیہ السلام کی ذریع پر اور سلام کرتا تھا السلام علیہ یا عبا عبد اللہ تو ذریع مقدس سے آمار آتی تھی علیہ السلام تجھ پر حسین کا بھی سلام ہو تجھ پر حسین کا بھی سلام جب اسے پوچھا گیا اور یہ حقیقت ہے صرف یہ نہیں سنتا تھا علماء سے مول کے تسلیق ام نے اس واقعہ کی بزور علماء ہوتے تھے وہ بھی جواب سنتے تھے جو مولا کی ذریع سے آتا تھا واقعہ کیا تھے جب سلام کیا وہ ایسا کیوں ہیں یہ رتبت میں کیسے مل گا تو اس نے کہا میرے گھر میں دو پورے والد رہے تھے میں ایک کربلا سے دور ایک بستی میں رہتا تھا اور میری ایک شب جمعہ اپنی ماں کو لے کے آتا تھا اور ایک شب جمعہ اپنے باپ کو لے کے آتا تھا ایک سواری تھی میرے باپ میں پیدر جن کے آتا تھا کبھی باپ کو بٹھا کے لے آتا کبھی شب جمعہ ماں کو بٹھا کے لے آتا ایک مرتبہ شب جمعہ جو آئی تو باری تھی میرے باپ کی میں باپ کو لے جانا تھا میں نے باپ کو سوار کیا سوار پھر جب تیاری کی تو میری ماں نے رونا شروع کر دیا میری ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی لے جاؤ تو میں نے کہا کہ اممہ آپ کی باری اگلی شب جمعہ کو آئے گی آج باپ کی باری ہے پہلی شب جمعہ نے گذر چکی ہے میں آپ کو لے گیا تھا تو ماں نے کہا آپ میں نہیں بیٹا اللہ جانے اگلی شب جمعہ تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں اس لیے مجھے بھی لے جا تو کہا کہ میں پھر باپ کے پاس آیا اور باپ سے کہا کہ بابا ماں کی یہ خواہش ہے کہ مجھے حصورت میں آج لے جا بابا آپ مرمانی کریں آپ اگلی شب جمعہ چلے جائیں آج میں ماں کو لے جانا چاہتا ہوں کہ باب نے بھی کہ بیٹا زندگی کیا بھروسہ کس مول پر مور آج میں بھی آج لے جا تو کہ پھر میں نے سوچ نہ شروع کیا ماں کا اثرا دیکھا باب میرا سوار میں بیٹھا تھا پھر میں نے اپڑا لیا اور اس کپڑے کے دلی اپنی ماں کو اٹھا کے اپنی پوست پر میں باندھ لیا میں پیتر چلنا شروع کر دیا ماں کو میں اٹھا باب نے غصر کیا ان دونوں کو جب میں حرم میں لے آیا ان کو زیانت کرائی اور جب آخر میں میں نے اپنے مظلوم کو سلام کیا سلام علیکہ یا باب اللہ مظلوم کی جب سے علا آئی اے مام آپ کی خدمت کرنے والا ظاہرہ کے بیٹے تبیت پر سلام اس لیے اس کو ابراہیم مجاب کہتے ہیں کہ ذریع مقدر سے اس کو سلام کا جواب آتا تھا سلام کا جواب آتا تھا جی اور یہ رتبہ کی عملہ والدین کی خدمت کی وجہ سے ماں باب کی وجہ سے ماں کی عزت کی وجہ سے اللہ یہ ماں کو رتبہ ہمیں اہل بیٹ نے بتا ہے یہ ماں کو رتبہ باب کو رتبہ ہمیں آل محمد نے بتا ہے وہ بھی ماں تھی جو رتی ہوئی چلی گئی رسول کی بیٹی ہے ہے ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے کسی ماں کی اولاد چھوٹی ہو نا اور وہ بیمار ہو جائے دعا کرتی ہے پروردگار مجھے شفاہ آتا خرمہ میری اولاد چھوٹی ہیں میری بیٹیاں چھوٹی ہیں میں بچوں کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہوں مالک مجھے زندہ کیا آتا خرمہ اللہ جانا کتنی دکھی تھی زہرہ اللہ کتنی دکھی تھی جناب سیدہ فاطمہ کہ جب مسلح پہ آتی تھی تو رو کر یہ دعا کرتی تھی اللہ حمد عجل وفاتی اول قریم اللہ میں دعا کرنے ہوں فاطمہ کی موت قریب کرتے فاطمہ زندہ نہیں رہنا چکتے اللہ اللہ کون فاطمہ کہ جب آیت تطہیر نادے ہوتھی نا پہ ہم پر چھ یا نو مہین تا جب فاطمہ کے دروازے پر رک جاتے تھے اور آیت تطہیر کی تلا ہوت دیت پاتمہ مجھے اجازت ہے تیرا باپ اندر آ جائے جب پیامت دین ہوگا نا مرود معاشر ہاتھ پھر میں بھی اسے ایک آواز آئے دی یا معاشر انبیاء وہ کیوں ہیں انبیاء حضر انساء رکو اپنے آنکھیں بد کرو ونک کے سور اونس کو اپنے سار جھکا لو حتی تجول افات وط ظاہرہ اس لیے کہ میدان میدان مرد مرد رسول کی بیٹی کو لہنا چاہتی ہے رسول جات کو لہنا چاہتی ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آزا کارو سادا تمہارے سادا اگر میدان مرد مرد رسول مرد اپنے بیٹی کے لئے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے اٹھیں گے جو زندگی میں اس کے دروازے پہ آگے رکھتے جو زندگی فاطمہ آتی رسول کھڑے ہو جاتے تھے اگر میدان مرد 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 رسول اٹھیں گے یا نہیں یقین اٹھیں گے اور جب رسول کھڑے ہو جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں باقی امیدیاں بیٹھے رہیں گے یا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے باقی امیدیاں بھی یقین کھڑے ہو جائیں گے اور جب رسول اٹھیں گے اور باقی امیدیاں کھڑے ہو جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کیا باقی امیدیاں کی امتیں بیٹھی رہی گی یا کھڑی ہو جائیں گی اور ساری امتیں کھڑی ہو جائیں گی اور جب نبی کھڑے ہو گئے اور جب نسود کھڑا ہو گیا سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہو جائیں گی اور جس کی عزت اور تازین کے لیے ساری عالمین کھڑی ہو جائے وہ فاطمہ رو کر دیتی تھی پرماندگار میری موت کو قریب کر دے پرماندگار میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ازا جانتے میں دانے معاشر میں جب ہم بھی اپنی کردن چھپا لیں گے اپنی آنکھیں بر کر لیں گے ایک پہ ہمبر بچ جائیں گے آزائے گی میرے نبی اور دل حبیب تم بھی آنکھیں بر کر لیں پرماندگار وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا بابا میرا اور اس کا کیا پردہ آزائے گی نہیں میرے نبی و جس حالت میں آ رہی ہے نظہرہ اور تم پرداشت نہیں کرے گا ایک ہاتھ میں حسین کو زخمی کرتا ایک ہاتھ میں زینہ بیلوٹی ہوئی چادار اور لوٹر میں کی پرماندگار اور میں ہی زینہ کو جرمان کیا تھا اور جب قیومت کا دینا ہوگا اور میں نالے ماشر میں بطول آئے گی اور رو کر دے گی پردگار آج فاطمہ عطاعت میں آئی ہے آج میرے ساتھ ارزاق فرما ایک چار ساتھا بچی اور تمہیں سے بلد ہوگی آبان آئے گی میرے عطا اور اس معصومہ کا جرم کیا تھا اور جسے تمہاں جے مارے گئے اور جس کے ہاتھ میں رسیاں پہلائیں عجو اکمل اللہ عجو اکمل اللہ اور جانتے ایک ہی دعا کر دی ایک ہی پرمردگار اور فاطمہ کی موت کو قریب کر دے اور جب آخر وقت آیا اور ان کو برا کر کہایا میری مردے کے بعد اور میری وسیعت بھی عمل کرنا اپنے ہاتھوں سے مجھے خسل دینا اپنے ہاتھوں سے کفر پہلانا اور خود میرا جنالہ اٹھانا اور میری قبر کے نشان کو بکھا دینا اور جنہوں نے مجھے نرال کیا اور میری قبروں پھٹھانے لینا اللہ جانتا ہے فاطمہ اللہ 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 راجعون اور دنیا سے جنی گئی دونوں شہروں سے روکے ہوئے اپنے بابا کو بلانے آئے اور بابا جلدی آئیے وہ ہماری ماں لہرہ چلی گئی اللہ جانتا ہے بچوں کو جن پکر آیا اور رو کر کہا میٹا آنسلہ کرو اور تمہاری فاطمہ جلسی ماں چلی گئی آج اب بھر میں آتے ہیں تو علی نے دیکھا کہیں رہنے بھرو رہی ہے کہیں کو جسا ملو رہی ہے کہیں حسین قبریہ ملد ہے کہیں حسن کو رہا ہے ایک ایک بچے کے پاس آتے ہیں اور دل آسا دیتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں میرے لان اور امام میں گریہ کرو لیکن آئستہ گریہ کرو وہ مجھے منہ کر گئی ہے وہ میرے منہ کی اطلاع نہ دینا آپ پوچھا گریہ دریں گے اور سب کو پتا چل جائے گا فاطمہ جلی گئی آج رکھ ملنہ یہ جب بچوں سے کہہ رہے ہیں آہستہ گریہ کرو آنہ حسن کا وقت آیا علی نے حسن شروع کیا وہ فاطمہ کی وسیعت تھی علی حسن دے رہے تھے اچانک آلی کی جی خیم بلد ہوئے ایک دیمار کا حسنہ لے لیا اور جائے مار کے رونے لگا اور فاطمہ کے چیرے پہنے چار اور یا آنک پہنے چار اور جو دار نے ملے تمہچہ مارا اور رو کر گئے تھی تھی پروردگار اور میرا جرم کیا تھا اللہ جانتے ہیں بھی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں اور قدود کی لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دوڑا ہاتھ ملند کرتے ہیں آئے ماتے ماں ایک آدھ سے قدود پڑھتی تھی آمر ہوئی گیا تھی اور زال مکاتہ بھی آنا اور جب نماز پڑھتا تھا تو ہڑی آٹوں کے دئی تھی اس دن کے بعد اور تائہات کے ساتھ اور نا تصویر پڑھتی تھی اور نو دوڑا ہاتھوں سے دعائے قلود پڑھتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ لَعْجِعُونَ اَلَا لَنَفُ اللَّهِ وَلَا لَقَوْمِ الظَّالِمِينَ